جی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے سینیٹر ایوان اقبالہ کی ایک اہم شخصیت جن کا نام سردار فتح محمد محمد حسنی بلوچستان سے ان کا تعلق اور بلوچستان ایک خاص اہمیت کا صوبہ ہے اور جہاں کے حالات اس وقت عجیب و غریب ہیں اور اسمبلیاں اپنا وقت پورا کر رہی ہیں اسلام علیکم سردار صاحب اس وقت بلوچستان کے حالات کے بارے میں آپ کے کمنٹس بلوچستان کے حالات تو یہ آج کے نہیں ہیں یہ بہت حرصے سے یہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے حالات حرابی ہیں اور یہ ہماری حکومت جنہی حکومت جب صرف بس رہے دا رہی ہے ہماری ریڈرشپ نے کوشش یہ کیا ہے کہ وہ حراب حالات کو تیل کرنے کیسے سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے جو صوبائی خودمختاری کافی عرصے سے چاہیے تھا کہ دوسری جو حکومتیں اسمبلیاں آئی تھی وہ صوبائی خودمختاری دیتے صبحوں کو لیکن وہ نہ دے سکے لیکن ہماری ریڈرشپ نے انیس سو تیہتر کے آئین کو اس کے اصل حضور میں اس کو بحال کیا اور بلوچستان سمیت تمام صوبوں کو صوبائی خودمختاری دیتے وہ دے دی این ایف سی ایوارڈ کرایا ہٹاروی ترمیم کے تھو اور انیس سوید ترمیم بھی پیپس پارٹی نے بہت سے کام کیے ہیں کیا کیا ہمارے اس صوبے کا امن و امان بحال ہے یا ہو جائے گا یا کیا دیکھیں کہ پاکستان پیپس پارٹی نے جمہوریت کے لیے اس کے ریڈرشپ نے اس کے ورکروں نے اس کے جو امنوہ ہیں انہوں نے جو قربانیاں دیئے پاکستان میں میرے خان میں وہ کسی سے کوشیدہ نہیں ہے اور پاکستان میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں یہ جب جمہوریت کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور ایک ماشیلہ لگ جائے یا بین جمہوریت کے لیے اس سے یقینا ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کری ہو جاتی ہیں اور ملک اور سمو کو یقینا نقصان ہو جاتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس مسئلے کے یعنی کہ جو ملوچستان نے اس کو بہتر بنانے لیے کونسا ایسا ایک اقدام کیا جائے کہ حالت بہتر ہو جائے لیکن یہ ایک اقدام سے کبھی بھی کسی ملک میں یا کسی صوبے میں ایک دم سے کوئی اس طرح کا صورتیاد نہیں بن سکتا کہ وہاں کے جو خراب والات ہیں وہ کو ٹھیک کیا جا سکے ویسے بھی بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نیچر ریسورسز جو دیئے اس کے لیے ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ہم اس کو جو ہمارے نیچر ریسورسز ہیں ان کا عام استعمال ملائے اور ان سے ہم مستفید ہوں اپنے ایک صوبے کو بھی مستفید کرائیں وہاں کے لوگوں کو بسر روزگار لائے وہاں کی ترقی میں بلوچستان کو پاکستان کے باقی صوبوں کی برابری ملائے اس کے لیے ہمارے حکومت نے ایک پالیسی دی دی اور ظاہر ہے ایسی پالیسیاں بنانے میں آپ کو انہوں سے کر سکتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنے میں تو ان سا وقت لگے گا اور اگر جمہوریت اسی طرح سے یہ سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہا تو یقین بلوچستان میں یہ ترقی ضرور ہوگی نہ صرف بلوچستان کی اس ترقی کا اثر بلوچستان کے لوگوں پہ بڑھے گا بلکہ پورے پاکستان پہ اصلا انداز ہوں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے لوگ یقین انداز جل کر وہ پاکستان کے باقی سموں کی برابر خوشحال رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری بیرشپ کی یہ خواہش بھی ہے اور اس پر کام بھی کر رہے جی بلکل پاکستان کا صحاب بلوچستان ترقی کرے گا خوشحال ہوگا اگر اسی طریقے سے جمہوریت آگے بڑھتی رہی ہمارے اس وقت کے موجودہ سینیٹر اور انہوں نے سردار فتح محمد محمد حسنی صاحب نے نہ صرف یہ سینیٹر ہے بلکہ انہوں نے گوزشتہ جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں ان میں ایم ایل اے کی سیٹ کے اوپر ہلکہ نمبر این اے ٹو سیونٹی ون اینڈ ہلکہ نمبر این اے ون نائن سیون سے الیکشن جیت کر یہ اسمدی میں بھی بیٹھے اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا مشکور ہے کہ ان کی سوچ ان کی فکر خدا بندی عالم اس کو کامیاب کرے اور ہمارے ملک کو کامیاب و کامراہ رکھے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنی لیزمان سید فیراز حسین نکوی کو پھر آپ کا تعرف کسی اور شخصیت سے کرنائیں گے خدا حافظ